بچوں السلام علیکم آج میں آپ کو اپنے پیارے نبی کریم علیہ السلام کا ایک واقعہ بتاتا ہوں ایک مرتبہ ایک شخص پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی ضروریات کے لئے سوال کیا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تُو جوان اور تندرستے اور تندرست کے لئے مانگنا مناسب نہیں جو شخص اپنی روزی پیدا کرنے کے قابل ہو اس کے لئے سوال کرنا حرام ہے یہ کہہ کر حضور پرنور علیہ السلام پیارے نبی کریم علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تیرے گھر میں کوئی چیز ہے سائل جو آیا تھا اس نے جواب دیا کہ ایک کمبل اور ایک پیالہ ہے حضور پرنور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اور وہ دونوں چیزیں لے آؤ وہ کمبل اور پیالہ لے آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کمبل اور پیالہ کون خریدے گا ایک صاحب نے ایک دیرہم قیمت بتائی لیکن حضور پرنور علیہ السلام نے اسے قبول نہ کیا ایک دوسرے شخص نے دو دیرہم کے بدلے میں وہ چیزیں خرید لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائل سے کہا کہ ایک دیرہم میں ضروری چیزیں لے کر گھر میں دے اور ایک دیرہم میں کلہاری خرید لائے سائل نے کلہاری خریدی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ سے کلہاری میں دستہ ٹھونک دیا اور فرمایا کہ جاؤ لکڑیاں کاٹ کر لاؤ اور بیچو وہ شخص پندرہ دن تک لکڑیاں کاٹ کر فروخت کرتا رہا پھر نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اس وقت اس کے پاس دست درہمتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رکم کا کپڑا اور گلہ خرید دو اور آئندہ بھی اسی طرح محنت کر کے روزی حاصل کرو کیونکہ یہ مانگنے سے بہت بہتر ہے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حبیبہ محمد وسلم